بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خیالوں کی خبروں پر تفسوروں اور تعذیوں سے جسکور کے ایک اور پرگرام کے ساتھ سید یا آئے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کی مانجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم عزی سیٹی ایشیا کپ دوہزار تیس میں ایشائی ٹیموں کی شرکت کے حوالے سے سرگرم رہے ہیں اور اسی دوران پاکستان کی سینئر کرکٹ ٹیم نیوزلینڈ کے خلاف سیریز کے بعد آرام کر رہی ہے اور ان کے کرکٹہ لیگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور دوسری جانے پاکستان کی انڈر نائنٹین ٹیم دورہ بنگلہ دیش میں ونڈے سیریز چار ایک سے جیتنے اور چار وزہ میچ میں بھی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی جبکہ پاکستان شاہینز دورہ زمبابوے پر موجود ہیں لیکن ان دونوں ٹیموں کا انتخاب کس سیلیکشن کمیٹی نے کیا کرکٹ ہلکوں میں اس پر بحث ہو رہی ہے ہم نے اپنے پروگرام میں گیارہ مئی کو یہ بتا دیا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جونئر سیلیکشن کمیٹی قتم کر رہی ہے اور سینئر سیلیکشن کمیٹی میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جائیں گی موجودہ سیلیکشن کمیٹی کے حوالے سے ہم بات کریں تو جونئر سیلیکشن کمیٹی بینہ ہیٹ کے کام کر رہی ہے کامران اکمل کی خدمات حاصل کی گئی تھی اور پہلی مرتبہ ان کو ہمی جونئر سیلیکشن کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا اور انہوں نے عہدے کا چارج لینے سے پہلے ہی پاکستان کرکٹ بورٹ کو مطلع کیا کہ وہ پاکستان سوپر لیگ میں اپنے ٹی وی آسائمنٹ کی وجہ سے اس پاکستان سوپر لیگ سیزن ایٹ 2023 کے بعد اپنے عہدے کا چارج لیں گے لیکن پاکستان سوپر لیگ ختم ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانے سے خاموشی لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مستقبل میں کامران اکمل سیلیکشن کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ کام نہیں کریں گے دوسری جانب قومی سینئر سیلیکشن کمیٹی جس کی سربراہی حارون رشید صاحب کر رہے ہیں جس میں محمد سمی اور یاسر حمید ان کے معوین اور ان کے سیلیکٹرز کی حصیح سے خدمات انجام دے رہے ہیں دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد یونائٹڈ کے مینجر ایک طرف جہاں ریحان الحق پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینجر بنے ہیں اور ان کے ساتھ حسن چیما ان کا بھی پاکستان کرکٹ بورٹ میں انڈکٹ ہوا ہے اور وہ سیلیکشن کمیٹی کے لیے آداد و شمار اکھٹے کر کے دیں گے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کی سینئر سیلیکشن کمیٹی اور جونئر سیلیکشن کمیٹی کے بارے میں تلات یہی ہیں کہ ان میں بڑے پیمانے پر تبدیلی ہوگی اور بالخصوص قومی جونئر سیلیکشن کمیٹی جو ہے اس کو ایک مرتبہ پھر اثر انو ترتیب دیا جائے گا ہم نے گیارہ مائی کو جو خبر دی وہ درست ثابت ہو اور اکیس مائی کو پاکستان کرکٹ بورٹ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم عزی سیٹی نے جونئر سیلیکشن کمیٹی ختم کر دی اور سونئر سیلیکشن کمیٹی میں چیف سیلیکٹر حارون رشید کے ساتھ چامل سابق کرکٹر محمد سمی اور یاسر حمید کو بھی فارق کر دیا گیا اور نئی چار اکنی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا جس میں حارون رشید کی سربراہی میں کام کرنے والی کمیٹی میں ڈائریکٹر کرکٹ مکی آرثر ہیک کو بریڈ برن اور ڈیٹا آنلیسٹ حسن چیما کو شامل کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی مینجمنٹ کمیٹی نے پی سی بی کی باغ دور سمالنے کے بعد جونئر سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کیا تھا جس کی سربراہی کامران اکمل کو سوپی گئی تھی اور ان کے ساتھ توصیف احمد ارشد خان شاہد نظیر اور شعب خان شامل تھے تو یہ صورتحال اور نئی سیلیکشن کمیٹی کے بارے میں آج گفتگو کرنے کے لیے سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیسٹ فاس بولر سکندر بخص آپ کو شامدید کہیں گے آپ کو تو سکندر بخص آپ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس نئی سیلیکشن کمیٹی کو بہت سارے لوگ اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ستر سال پاکستان کرکٹ کو ہو چکے ہیں لیکن اب جو نئی سیلیکشن کمیٹی کا قیام عمل میں آیا ہے اس میں صرف ایک کرکٹر یا دیکھو پچھلے تین چار سال سے پاکستان کرکٹ کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا ہے اور پہلے جو تین سال چار سال پہلے نیا پاکستان بنا اس میں عمران خان صاحب آیا ہے جو ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے کرکٹر ہیں انہوں نے پھر الکال کرکٹ کو جیسے سترنچ کی پریٹ رکھی ہوتی ہے اس کو الٹا کر دیتے ہیں اس کو الٹا کر دیا اب اس کو واپس لانے میں اس کو دوبارہ سیٹنگ کرنے میں جو نا ایک ٹائم لگے گا اور وہ بہت بڑے کرکٹر تھے پاکستان کے سب سے بڑے ان کو کرکٹر سمجھا جاتا ہے پھر ان کے ساتھ جو تھے رمیز راجہ چیئرمن بنے پاکستان کرکٹ بورٹ کے کرکٹنگ چیئرمن وہ بھی شترنچ کی اس بازی کو سیدھا نہیں کر سکے زاکر خان وہاں موجود تھے ندیم خان وہ بھی ٹیسٹ کرکٹر وہاں موجود تھے سب موجود تھے کوئی کچھ نہیں کر سکا تو کرکٹ کو جو اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ بہت زبدس قسم کو جھٹکا لگاوا ہے پچھلے دنوں مجھے کسی نے آفر کی کہ آپ آکے ہماری ڈپارٹمنٹ کے ٹیم کو سمبھالیں تو وہاں پر جو میں دیکھ رہا تھا تو دل میرا اتنا دکھی ہوا کہ وہ لڑکے جو پہنتی سال کے ہو گئے ہیں وہ سب اپنی نوکریوں کے لیے میرے اپلکیشن دے رہے ہیں کہ ہمیں نوکری دن میں نے تو دس سال یہاں کام کر لیا تھا اب تو میں نکل گیا پہنتی سال کو مجھے کچھ لگا دیں کچھ کٹ مین لگا دیں کچھ کر دیں ماذا ہے that is sad یہ کس نے کیا یہ ہمارے ان کرکٹرز نے کیا جو کہ اپنے آپ کو دنیا کے سب سب بڑے کرکٹرز سمجھتے ہیں یا وہ لڑکے جو تیسٹ کرکٹ کے لیے ان کو یوٹیلائز کریں وہ آلیڈی سفر کر دیں اس سیلیکشن کمیٹی کے اندر میرے حساب سے کم سے کم تین کرکٹرز ہونے چاہیے تھے آلیڈی جب تیم بنتی ہے اس وقت کوچ اور ہیڈ کوچ جو اب کرکٹ ڈیریکٹر بن گئے ہیں وہ لوگ جو ہیں پھر ایکٹ کرتے ہیں کہ کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا اگر آنیسلی میری اپینل لیے جائے تو مجھے صرف اتنا پتا دیں کہ بریڈ بون اور مکی آرثر کیا لڑکوں کو دیکھیں گے دومیسٹر کرکٹ میں وہ تو دیکھیں گے اچھا چلا ٹھیک ہے آپ کی بات میں انڈرسٹانڈ کر رہا ہوں نہیں دیکھیں گے مکی آرثر تو پاکستان میں ہی نہیں ہے اور غیر ملکی کوچنگ سٹاف کے حوالے سے لوگوں کو یہ تحفظات رہے ہیں سوالات رہے ہیں کہ جب سیریز ختم ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں نا کوئی آف سیزن کام کرنے والا روایہ کام کرنے کا طریقہ وہ دکھائی دیتا نہیں ہے پھر ہماری سیلیکشن کمیٹی ماضی میں آدھے درجن افراد پر بھی مشتمل رہی ہے تین لوگوں پر بھی مشتمل رہی ہے چار لوگوں پر بھی مشتمل رہی ہے لیکن اس سیلیکشن کمیٹی کے حوالے سے یہ تحفظات رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ گراؤنڈ میں نہیں جاتے ہیں جس شہر میں ہوتے ہیں وہاں جانے کی زحمت بھی گوارہ نہیں کرتے تو اس بار ڈیٹا آنیلیس کی بطور سیلیکشن کمیٹی میں خدمات حاصل کی گئی ہیں حسن چیما صاحب کو اس سیلیکشن کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے اگر ہم باقی سیلیکشن کمیٹیوں کو دیکھیں دنیا کی تو وہاں پر ڈیٹا آنیلیس کی خدمات ضرور حاصل کی جاتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ رائے رکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنی ٹیم کا حصہ بنایا جاتا ہے لیکن باقاعدہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی بندے کو سیلیکشن کمیٹی کا پارٹ بنایا گیا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں میں تو اس ڈیٹا کی سلسلے کو وہاں تک محدود رکھتا ہوں جہاں تک جو ٹیم اینلیسٹ میں نے کام کیا ہوئے اگر آپ کے پاس سوفٹوئیر ہے اس میں ڈیٹا بھرا ہوا ہے کوئی لڑکا آنا چاہتا ہے آ کے پوچھیں کہ یا کوچ اس کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا یہ ویک پوائنٹ ہے وہ نہیں ہے تم آف سائٹ دے آف سٹم کیسے کھیل تم میڈل سٹم پہ کیسے کھیل تم اندر آلی بال کو باہر آلی بال کو کس طرح کھیل تو وہ ڈیٹا پورا کمپیوٹر میں آلیڈی موجود ہوتا ہے کوچ اس لڑکے کو بٹھا کر اس سے سکھا سکتا ہے یہ کون سا ڈیٹا لے کر آتے ہیں میں نے تو ان کو پروگرام میں ریحان شاید آیا تھے میں نے ان کو چیلنج کیا تھا میں نے کہا ایک سٹوڈنٹ ہوں کرکٹ کا میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے آپ لوگ کے پاس ڈیٹا وہ کس طرح آپ تیم بناتے ہیں وہ تیم کو کیا آپ پروائیٹ کرتے ہیں وہ میں ایک دفعہ بیٹھ کے اچھا یہ چھوٹا سا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا آپ کسی خلاڑی کو ٹیم میں رکھتے ہیں پورفارمنس پر کسی خلاڑی کو ٹیم سے نکالتے ہیں پورفارمنس کے اوپر تو اگر چیما صاحب کی ہم بات کریں تو یہ اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ ایسوسیئٹ رہے ہیں اور دو آزار اٹھارہ کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ نے پاکستان سوپر لیگ کا کوئی فائنل نہیں کھیلا لیکن سب سے دلچہز بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو اس سال جب پاکستان سوپر لیگ سیزن ایٹ کا سیکنڈ الیمینیٹر ہو رہا تھا کدافی سٹیڈیم لاہور میں تو پشاور ظلمی کا مقابلہ تھا اسلام آباد یونائٹڈ سے اور کدافی سٹیڈیم لاہور میں جو بھی ٹیم ٹوس جیت رہی تھی وہ پہلے فیلڈنگ کے لیے جا رہی تھی لیکن شہداف خان نے ٹوس کے وقت کہا کہ نئی جی ہم جا رہے ہیں یہاں پر پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے اور انہوں نے کہا کیونکہ ہم لوگ ڈیٹا کے اوپر بہت زیادہ بینگ کرتے ہیں اور بالکل اُلٹ اس کے انہوں نے کیا یعنی جو ڈیٹا کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر آپ نے پہلے فیلڈنگ کرنی ہے انہوں نے پہلے بیٹنگ کری تو اب سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام آباد یونائٹڈ دو آزار اٹھارہ کے بعد اس ڈیٹا سے مستفید نہیں ہو سکی تو پاکستان ٹرکٹ کو کیا فائدہ ہوگا اسی لئے تو یایا میں سٹوڈنٹ آف ٹرکٹ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ تین دن رہوں جب وہ ٹیم کے بنا رہے ہوں یا ٹیم کو بتا رہے ہوں ڈیٹا تو میں سننا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں آخر وہ کیا بتاتے ہیں کیا چیز ہے وہ ڈیٹا اس لئے کہ دیکھیں کرکٹ ہے سیچویشنل میں دس ہزار دفعہ یہ بات کر چکا ہوں ایک پلیئر جب اندر چلے جاتا ہے آپ اس کو پندرہ دفعہ بتا دیں ڈیٹا کہ یہ آف سٹم پہ ویک ہے اور اس کا اس دن دن ہو اور وہ آپ کو مار مار کے دمبا بنا دیتا ہے مگر آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ ڈیٹا کوئی کام نہیں آتا یہ سیچویشن والا کھیلے اور اس ڈیٹا کے حساب سے آپ کو کپتان کو پتا ہوتا ہے کہ یاد اس کو چار اور کے بعد میں نے لیک سپنر لگانا ہے اور آپ اس طرح کی کپتانی بھی نہیں کر سکتے کرکٹ میں یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں سیچویشن سے چینج ہوتا ہے وہ ہی اچھا کپتان ہوتا ہے جو گراؤن کے اندر موجود سیچویشن کپتان کی آپ نے بات کی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی جب آپ نے ڈیٹا آنیلیسٹ کو رکھ لیا ڈیریکٹر کو رکھ لیا کوچ کو رکھ لیا چیف سیلیکٹر حارون رشید ہے وائی نوٹ بابر آزم بابر آزم کو نہیں رکھا آپ نے سیلیکشن کمیٹی میں دیکھیں دیکھیں میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں یہ دونوں گورے حضرات ہیں ان کو جو بریفنگ دی جائے گی یا وہ رائے لیں گے وہ رزوان اور بابر سے لیں گے اور کسی سے نہیں لیں گے اور وہ اوویسلی وہ جو ایک گروپ ہے لڑکوں کا وہ ہی ان کو فیٹ کرے گا کہ ہمیں یہ لڑکا چاہیے وہ نہیں چاہیے اس کی فارم اچھی ہے یہ ایٹس ای نارمل پروسیجر یار میں پاکستان کرکٹ ٹیگر کے ساتھ سیونٹی سکھ سے ہوں اور کھیلنے کے بعد میں بعد میں ان کے ساتھ جو اینلیسٹ رہا یہ چیزیں ہم دیکھتے رہے ہیں وہ بڑے پلیئروں سے پوچھتے ہیں یار کس کو بلائیں وہاں پر کون اچھا کھیل رہا ہے پوچھا جاتا ہے آپس میں یہ لوگ بات کرتے ہیں اور اس کو بلالو فلان کو بلالو یہ it's a very common thing کوئی نئی چیز یہ بھی ہے کہ آرون رشید صاحب جو ہیں وہ پتھر کھانے کے لئے تیار ہیں گر آپ کو یادو دوہزار سولہ میں آئی سی سی ورل ٹی ٹوئنٹی کھیلنے پاکستان ٹیم شاید خان آفریدی کی خیادت میں بھارت گئی تھی پہلے راؤنڈ سے پاکستان ٹیم باہر ہو گئی تھی تو ایک تحقیقاتی کمیٹی بنی تھی اور تحقیقاتی کمیٹی نے سارا ملبہ آرون رشید صاحب پر ڈال دیا تھا اب سات سال کے بعد پھر وہ کیف سیلیکٹر بن گئے ہیں ڈیٹا اینلیسٹ مکی آرثر بریڈ بن صرف ایک کرکٹر ہارون رشید ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہی ہوگی دیکھیں اصولاً تو اگر وہ لوگ ٹیٹس کرکٹر نہیں ہیں تو ہارون رشید چیف وہ تو چیف ہی ہیں شاید تو ان کے پر ہی سارا کچھ ان کے پر ہونا چاہیے وہ ایک ٹیسٹ کرکٹر ہے ایک دیٹا اینلیسٹ انہوں نے کیا کرکٹ کھیلے میں تو سب یہ پوچھنے چاہتا ہوں ان دونوں حضرات نے کبھی زندگی میں میں فرس کلاس کرکٹ کے لیے کیا کوئی گھرا میں کہاں کرکٹ کھیلے کون سی کرکٹ کھیلے کون سی لیول کی کرکٹ کھیلے چار روزہ کرکٹ کھیلے کبھی تین روزہ کھیلے میں جانت میں پی سی بی کو بولتا ہوں میں سیٹی صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ سر آپ نے اتنی بڑے ذمہ داری ایک آدمی کو دے دی صرف کتابیں پڑھنے سے تھوڑی ہوتا ہے پریکٹیکل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے اگر ایک شخص جہاز کے بارے میں میں 75 سے ٹریولنگ کرنا ہوں جہاز میں مجھے جہاز ہلتا ہے تو احساس ہو جاتا ہے کچھ ہو رہا ہے ٹربل ان سے کیا ہے کیا نہیں ہوا چل رہی بادلیں بہت سب کچھ پتا ہے تو کیا میں جہاز چلا سکتا ہوں کیا میں کپتان کو جا کر بتا سکتا ہوں کہ تم ایسے جہاز چلا کبھی نہیں ہوتا میں جتنا پڑھ لوں جہاز کے بارے میں اسی طرح کرکٹ میں آپ جتنا بھی پڑھ لیں you have to have a practical experience اور ان کا کیا practical experience ہے تو آپ نے اس move کو reject کر دیا میں تو بلکل سمجھتا ہوں کہ ٹیم جیسے چار ٹیسٹ کرکٹرز ہونے چاہیں ٹھیک ہو کیا جیس پاس بولر سکندر بک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے پاکستان چاہین زمبابوے کے دورے پر ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کس نے ٹیم منتخب کی ہے کسی کار کر دے گی ہے اس ٹیم کی اس تمام صورتحال پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد 19 سال کے بعد کوئٹا قومی کھیلوں کی مزبانی کر رہا ہے اور یہ قومی کھیلوں کے مقابلے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پہلے سپورٹس ٹینل جیو سپر پر اور قومی کھیلوں کی حوالے سے اس گیمز کے بارے میں آپ کو ہر طرح کی معلومات پاکستان کے پہلے سپورٹس ٹینل جیو سپر پر مل سکتی ہے اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں کوئٹا سے جوائن کر رہے ہیں جیونیوز کے نمائندے عتیقو رحمان جو خاص طور پر قومی کھیلوں کی کوریج کے لیے کوئٹا میں موجود ہیں عتیق خوش آمدید کہوں گا آپ کو اور قومی کھیلوں کا باقاعدہ آغاز 22 مای سے ہوا لیکن اس سے پہلے بہت سارے ایونٹس کی شروعات ہو چکی ہے اور پاکستان آرمی کے اتلیٹ نے ایک بار پھر قومی کھیلوں میں اپنی بالا دستی کو ثابت کیا ہے اور ان کا سخت مقابلہ پاکستان وابڈا کے اتلیٹ کے ساتھ ہے اوورال آپ کس طرح دیکھ رہا ہے ان قومی کھیلوں کو جی یا یا جس طرح انیس سال بعد بلوسستان کی سرزمین پر یہ نیشنل گیمز کا انہکات ہوا ہے سب سے بڑا سب سے پہلے سب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ گیمز وہ ہے وہ شاندار ہو سکیں گے یا یہاں پہ بدنسلی بہت بروج پر ہوگی یہاں سیکیورٹی کے انتظامات بہت ایسے نہیں ہوں گے لیکن یہ سارے جو خطشات سے دور ہو گئے جب بلوسستان نے بہت ہی شاندار انداز سے ان گیمز کا انہکات کیا اور اب تک بڑی کامیابی کے ساتھ یہ گیم جائیں اپنے اختتام کی جانب مقابلے کسی بھی گیم کے کہلائے جاتے ہیں جہاں پر جو ہے ہنڈیٹ میٹر ریس ہوگی ٹو ہنڈیٹ میٹر ریس ہوگی ہائی جم ہوگی شاٹ پوٹ کے مقابلے ہوں گے ٹرپل جم کے مقابلے ہوں گے تو سارے اکلیٹ جو ہے اس وقت یو فوٹبال شیڈیم میں بھرپور ٹریننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایک جانب باسکتر بول کے مقابلے فائنل راؤنڈ کی جانب ہیں سکوچ کے مقابلے جو ہے وہ فائنل راؤنڈ کی جانب گامزن ہیں اسی طرح وشو کو ٹائکوانڈو کے جوڈو کے مقابلے سب ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کھلاری بہت انجوائے کر رہے ہیں نہ صرف کھیل سے بلکہ یہاں کے محول سے یہاں کے موسم کے اور یہاں کے کھانوں سے بھی ہی آیا ہاتھی کہ ہم ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیسٹ فاز بولا سکندر بخ صاحب سکندر بخ صاحب یو بیل میں جب آپ ہوا کرتے تھے تو کرکٹ کے علاوہ باقی کھیلوں کو بھی لوک آفٹر کرتے تھے بلکہ ہاکی کی ٹیم آپ نے بنائی تو یہ قومی کھیلوں کے حوالے سے آپ کیا بات کرنا چاہیں گے انیس سال کے طویل عرصے کے بعد ایک تو کوئٹہ ان کیلوں کی میزبانی کر رہا ہے اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹھیک ہے ان گیمز میں نغد نامات نہیں ہوتے لیکن جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے کھلاری آئے ہیں یہاں پر کھیلنے کے لیے ان کی پرموشن ہوتی ہے اگر وہ ان گیمز میں تمغہ حاصل کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے میں کوئٹہ سے میرے کافی زبدست قسم کے میرا ذاتی زندگی جو ہے اس سے جوڑی ہوئی ہے جو میں نے کرکٹ کے ٹور شروع کئے تھے وہ کوئٹہ سے شروع کئے تھے سندھ کولز کی ٹیم جو تھی سانی رضا اللہ کی میں تھا میاداد تھا کاسم عمر تھے اور بہت سے فرس کلاس کرکٹر تھے ہم کوئٹہ جاتے تھے سیونٹی فائیو میں بھی گئے سیونٹی فور میں بھی گئے کوئٹہ جا کے کوئٹہ کے ریس کورس گراؤنڈ جو کییوب گراؤنڈ کے ساتھ ہی ہے ادھری ہم ان سے میچز کھیلا کرتے تھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ میٹس کھیلتے تو پھر میری شادی صدا زندگی کا آغاز بھی کوئٹہ سے ہوا ہے تو میرے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے کوئٹہ کے ساتھ تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر کہ وہاں پہ اتنے سارے گیمز ہو رہے ہیں اور جو آپ نے بات کی کہ جو 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 سلسلہ ہے میں ہر ادارے سے میں واربڈا سے بھی ریکویسٹ کروں گا پاکستان آرمی کی جو ٹیم ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا پاکستان ائر فورس پاکستان نیوی پلیس ان لڑکوں کو جوبز دیں ان لڑکوں کو جو سپورٹسمن ہوتا ہے وہ اتنا ڈل نہیں ہوتا یہ بڑے سمارٹ ہوتے ہیں آپ ان کو جوب دیں جب یہ کھیل چھوڑ دیں تو ان کو ضرور نوکریان دیں ان کو بٹھائیں بٹھا کر کام کرائیں ان کو چھوڑ نہ دیں پلیس یہ میری ریکویسٹ ہے اس لئے کہ اس وقت میں خود ادارے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے جو تکلیف ہو رہی ان بچوں کو دیکھ کر جن کو نکال دیا گیا تھا نیا پاکستان کے نام پر وہ بچارے اب سٹرگل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے یہ بچے بڑے ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں اور ان پر اور بھی محنت کرنی چاہیے اگر آپ کو یاد ہو ایک کوئٹا کی بچی تھی جو کہ فوٹبولر تھی اور گئی تھی غلط طریقے سے وہ سمندر کراس کرتے ہیں نہیں ہاکی کی پلیر تھی نہیں ہاکی اور فوٹبولر کی تھی جو کہ جس کو وابڈا کی نوکری تھی اور شاید کانٹریکٹ بھی تھی نکال دیا گیا تھا اور وہاں پہ سمندر کراس کرتے ہوئے ابھی پیشلے دنوں کی بات ہاکی کی پلیر تھی تو وہ بچی جو تھی ہزارہ فیملی سے تھی تو ایسے بچوں کے ساتھ بہت ظلم ہو جاتا ہے تو میں سارے اداروں سے میں پرائم منسٹر سے سب سے ریکویسٹ کروں گا پلیس سپورٹس میں ان کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی بیچارے اپنی پڑھائی نہیں کر پاتے سپورٹس کے وجہ سے تو ان کو نوکریوں کے لیے مت کھینے جو عمران خان صاحب کر گئے ہیں نیا پاکستان کر گیا ہے ان بچوں کے ساتھ ظلم ٹھیک ہے ایک بار پھر وافت صدیقی طرف چلتے ہیں آتیق لگ بھگ کچھ سات ہزار کے قریب ایتلیٹ ان چونتیس میں قومی کھیلوں میں شرکت کر رہے ہیں اور جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونتیس کھیلوں میں سے چھبیس ایسے کھیل ہیں جس میں خواتین ایتلیٹ بھی اپنی جو ہے وہ کارکردگی کے ساتھ اپنے آپ کو نمائع کرنے میں مصروف عمل دکھائی دے رہی ہیں اور جس طرح بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سارے کھیلوں کی مادر آف سپورٹس ایتلیٹکس کو کہا جاتا ہے اس کے مقابلے جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں but overall آپ نے کونسا کھیل ہے میں بھی آپ کے ساتھ کوئٹا میں کچھ دن گزارنے کا مجھے موقع ملا وہ کونسا کھیل ہے جو اب تک ہوا ہے اور آپ کو واقعی لگا کہ جی بڑا ٹیلنٹ ہے ویسے تو سارے کھیلوں میں ہی بڑا ٹیلنٹ ہے جی یا یا اب تک اگر مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے جن کھیلوں نے وہ باکسر ہمارے پاکستان کے بہت ٹیلنٹ ہے اور والی بال یہ دو کھیل میں نے ایسے دیکھے ہیں جس میں بڑے کاٹے کے مقابلے ہوئے ہیں اور ایتلیٹکس ابھی شروع نہیں ہوئے لیکن ہمیں دیکھنا پڑیں گے ایتلیٹکس کے اندر بھی ہمارے بے تہاشا کھیلاری ایسے ہیں جو دنیا میں نام روشن کر چکے ہیں لیکن آپ دیگر کھیلوں کی بات کریں گے تو اب تک مجھے نظر آئے ہیں وہ باکسیں اور والی بال کے ایک ایسے مقابلے تھے کہ جن کو ہمیں اور مزید جو ہے یا یا گروم کرنا پڑے گا اور والی بال کے لیے تک اچھی بات یہ ہے کہ ان کا پلان ہے لیک کرانے کا اور اگر وہ لیک کامیاب ہو جاتی ہے اور لیک کا انکات ہو جاتا ہے غیر ملکی کھلاری یہاں پر آتے ہیں جب ہمارے کھلاری جیسے احمل خان اور دیگر کھلاری سعودیہ میں جا کر والی بال کی لیگ کھیلتے ہیں کتر میں جا کر والی بال کی لیگ کھیلتے ہیں ٹرکی میں جا کر والی بال کی لیگ کھیلتے ہیں تو جب ہمارے پاکستان میں لیگ ہوگی تو یقینی طور پر والی بال کا کھیل جو ہے وہ روچ پر پہنچ جائے گا اور کئی انٹرنیشنل ہم جو ہے اعزازات حاصل کر سکتے ہیں تو والی بال کا بہت ٹیلنٹ ہمیں نظر آیا واکسنگ کے اندر بھی خاص طور پر لڑکیوں کے اندر جو جوشو خروش نظر آیا ہے ہمیں اوورال باکسنگ لینے ووشو لینے یا جوڈو لینے آؤٹسٹینڈنگ یہاں پہ جو ہے میچز ہوئے اور جوشو خروش اپنے روش پر تھا اور ہم دیکھ رہے تھے کہ جب میدان میں ہوتے ہیں کوٹ پہ ہوتے ہیں تو بہت سخت حریف ثابت ہوتے ہیں لیکن شام کے دوران شام جب ہوتی ہے تو پھر یہی کھلاری آپک میں گلے میں ہاتھ ڈال کر جو ہے اپنے منزل کی جانب غامزن ہوتے ہیں تو بہت اچھا ایج موٹیوئر یہاں پر نیسل گیمز کے دوران ہمیں دیکھنے کو نظر آیا ہے تلکل بجا فرمایا اتیق آپ نے اور سکرندر پاکس صاحب یہ جو اتیق بات کر رہے تھے والی بول کی ڈبل کراؤن کیا پاکستان وابڈا نے پاکستان وابڈا نے منس مقابلوں کے فائنل میں جو ہے پاکستان ائر فورٹ سکر آیا اور خواتین مقابلوں کے فائنل میں انہوں نے پاکستان آرمی کو شکل دی میں جب گفتگو کر رہا تھا پاکستان وابڈا کی کیپٹنس کے آپ اس بار جیتی ہیں پچھلی بار آپ نہیں جیت سکی تھی پاکستان آرمی لاسٹ لئیر کا چیمپئن تھا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی کی بہت ساری جو پلیئر تھیں وہ وابڈا میں آگئیں تو اس لیے ہماری ٹیم بڑی سٹرانگ ہو گئی تھی لیکن جو عطیق نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کیا کہ مجھے یہ پتا چلا وہاں جا کر کہ مختلف ملکوں میں ہمارے جو والی بال کے کھلاریاں وہ لیگ کھیل رہے ہیں اور اب پاکستان والی بال فیڈریشن جو ہے وہ نہ صرف غیر ملکی کوچ کو ہائر کرنے کی بات کر رہا ہے بلکہ پاکستان میں پاکستان لیگ والی بال کے حوالے سے منحقیت کرانے کی بات ہو رہی ہے دیکھیں میں فیڈریشن سے یہ ریکویسٹ کروں گا جو والی بال کی ہے کہ یہ جو بچے کھیلنے جاتے ہیں ان کو روکیں مت یہ ہمارے لیے ایک جو یہ لڑکے ہیں ان کے زندگی جیسے میں نے بہت تھوڑی ہوتی ہے اسپورٹس کے ناتے کے میں بات کروں تو ان کو جتنا بھی بہت جا کے کھیلتے ہیں ایکسپوزر ملتا ہے اس کو یوٹلائز کریں اور وہ جو لیگ کرانے کی بات کریں فارن پلیئرز بولانے کی بات کریں ضرور کریں اور یہ ہونا چاہیے اس طرح کی چیزیں میں سنا ہے کہ میں نے ابھی پتہ چلا ہے مجھے ہاکی کے لڑکے بہت پور ہالنڈ ادھر ان یورپ سائٹ پہ جا کے ہاکی کھیلتے ہیں جو بھی اچھے لڑکے ان کو کانٹریکٹ ملتے ہیں اور یہ بھی میں نے سنایا تمہیں زیادہ ہاکی تم فالو کرتے ہو کہ فیڈریشن شاید ان بچوں کو نہیں کھلاتی جو بھار کھیلنے چلے جاتے ہیں سمتنگ لائک دائٹ نہیں وہ اصل میں ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں آئیں نہیں اگر وہ کیمپ لگتا ہے اور کیمپ میں نہ آئیں تو پھر فیڈریشن ان لڑکوں کو موقع دیتی ہے جو کے کیمپ میں موجود ہیں تو یہ ماضی میں مسئلہ رہا ہے اور یہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں بلکل کہ بھائی آپ ان کو لیگ کھلنے کے لیے جانے دیں کیونکہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس تو اتنے وسائل ہیں اچھے دوسرے یہ کہ ہاکی فیڈریشن ہے دیکھیں اس میں ہر چیز ہو سکتی ہے اگر وہ اس اکلمندی کے ساتھ یہ کیمپ لگائے جائیں کہ وہ لڑکے آ سکیں اور وہ اس وقت لگائے جائے جائے کہ ان کی اویلیبلیٹی ہو تو یہ کوشش کی جا سکتی ہے اس میں کوئی ایسا ہارڈ ان فاس رول نہیں ہے آپ اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہیں وہ لڑکے باہر جا کر ہاکی سیکھ رہے ہیں یا بڑے پلیروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ واپس آئیں گے تو پاکستان کی ہی خدمت کریں گے تو یہ میری بھی ریکویسٹ ہے آپ بھی اس بات پر زور دیجئے گا اور اسی طرح دوسرے کھیلیں ایک زمانے کو ہے آپ یقین کریں کہ ہماری ٹیبل ٹینس کی ٹیم بھی بھاہر جا کر کھیلتی بیٹمنٹن کی ٹیم جو ہے وہ ایک زمانے میں وہ انٹرنیشنل صرف جا کر وہ کہتے ہیں ہم کورین سے آر جاتے تھے یا جیپنی سے آر جاتے تھے اثروائیس گوڈ اناف تو ہم کو ان ساری ٹیموں کو ٹیم کو پرموٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سکندر بخ صاحب بہت شکریہ کوئٹر سے ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود تھے عتیق الرحمان صاحب چونتیس وے قومی کھیلوں کے حوالے سے اس بریک پر ہم نے بات کی یہی آج کا ہمارا پروگرام تھا ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں score at jo.tv پر اس دعا اس امید اس سبقوں کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے ہیں سید یا آیو سینکو score کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ